کنکا مان جنہوں نے گودن تم سے نہ ہو پائے گا ان سے اپنے کام کی شروعات کی اور کافی پبلیسٹی بھی اس شو سے پائے اس کے بعد یہ خطروں کے کھلاڑی چول میں بھی پائٹ لے کر سبھی کا دل زیتی ہوئی نظر آئی اکٹریس جنہیں آخری بار وشال عادرت سنگھ کے ساتھ چاند جلنے لگا میں دیکھا گیا تھا کتھت طور پر جلد ہی اپنا اگلا ریالیٹی شو لانے کے لیے بلکل تیار ہیں ایک رپورٹ کے مطابق کنکا کو اس سال بگ بوس 18 میں پائٹ لینے کے لیے کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور ظاہر طور پر آکٹریس اس موقع کو ہتھی آنے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہیں حالانکہ اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اگر سب کو ٹھیک رہا تو بگ بوس 18 میں آکٹریس کام کرتی ہوئی نظر آئیں گے اور یہ ان کا دوسرا ریالی کی شو بھی ہونے والا ہے رپورٹس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ناغن فیم انیتہ ہنس نندانی اور سربی جوتی کو بھی شو کے میکرز نے کانٹیکٹ کیا اور انہیں لگ بگ ڈیڑھ سے دو کروڑ کی بھاری رقم دینے کی بھی بات چیت کی ہے حالانکہ آکٹریس نے آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ شو کا پارٹ نہیں بنیں گے اس سے پہلے شوہ بیبرائیم اور ارجن بجلانی کی بھی شو میں شامل ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی لیکن دونوں ایکٹریس نے ان چیزوں سے انکار کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بگ باؤس 18 میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو ارجن بجلانی نے کہا نہیں میں بگ باؤس کا حصہ بننے کے ارادہ ابھی نہیں رکھتا جب میں کوئی دیلی سوپ کر رہا ہوتا ہوں تو میں ایک کردار نبھا رہا ہوتا ہوں اور جب میں لافٹر شیف جیسا شو کر رہا ہوتا ہوں تو میں پوری طریقے سے ریال ہوتا ہوں مجھے خود جیسا رہنا پسند ہے میری اپنی مانسکتہ اور ویکتتو ہے میں بگ باؤس 18 نہیں کر سکتا ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بگ باؤس 18 اس سال اکٹوبر میں کلرس ٹی وی پر ٹیلی کارس کیا جائے گا اور اسے سلمان خانی ہوسٹ کریں گے حالانکہ اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن ہونے باقی ہے والا آپ کنکہ کو بگ باؤس 18 میں دھمال مچاتے ہوئے دیکھنے کے لیے ہاں کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہاں میں کومنس میں ضرور بتائیں ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں